چلیے دوستو آج آپ کے لیے ایک اور پاورفل نسکہ میں لے کر آیا ہوں اور سب سے پہلے میں ہدایت یہ دے دوں کہ جن لوگوں نے بھی کیونکہ ساون ہے جن لوگوں نے بھی ورت رکھ رہے ہوئے ہیں اور وہ پوجا پاتھ کرتے ہیں اور برمچاریہ کا پالن کر رہے ہیں وہ اس نسکے کا استعمال نہ کریں وہ جب ان کے ورت ختم ہو جائیں تب وہ اس نسکے کا استعمال کر سکتے ہیں جب کبھی بھی انہوں نے ورت رکھنا ہو چاہے نوراتروں میں تو اس نسکے کا استعمال وہ نہ کریں اور دوسری ہدایت ان بچوں کے لیے ہے جن کی عمر 15 سے لے کر 22-23 سال تک ہے اور ان کی شادی نہیں ہوئی وہ اس نسکے کا استعمال رات کو سوتے سمیں کبھی بھی نہ کریں وہ اس کا استعمال صبح صبح کر سکتے ہیں اور ایک سیمت ماترہ میں جتنی ماترہ میں اس کی آپ کو آخر میں بتاؤں گا تو چلی شروع کرتے ہیں کہ اس پاورفل نسکے کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اور ہمیں کیسے اس نسکے کو بنانا ہے جو اس نسکے کے لیے مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے پیاج اور گڑ جی ہاں ہمیں لگ بگ 25 سے 30 گرام لینا ہے ہمیں گڑ اور ایک میڈیم سائز کا پیاج سب سے پہلے پیاج کو ہم چھیل لیں گے اب ہم اس کو کریں گے گریٹ اس کے لیے ہم ایک باریک والا گریٹر لیں گے ہمیں اس سے زیادہ موٹا موٹا گریٹ نہیں کرنا اس لیے ہم ایک باریک گریٹر کا استعمال کریں گے دوستو میں نے جو آپ کو برمچاریا کا پالن کرنے والے لوگوں کے لیے منہ کیا تھا اس نسکے کو اس کا مین کاران یہی تھا کہ آپ کو یہ بھلی بانتے سے معلوم ہوگا کہ نوراتروں کے دنوں میں یا سامن کے دنوں میں جب ہم ورت رکھتے ہیں ہمیں پوجا پاتھ کرنی ہوتی ہے تو ہمارے اہار میں ہم پیاج کا نشید مانا گیا ہے کیا پیاج کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو پیاج ہے وہ تامسک پروتی کا ہوتا ہے تو وہ ہماری پوجا پاتھ میں کھلڑ ڈال سکتا ہے ہمارے بھرمچاریا کو بھنگ کر سکتا ہے اور اس نسکے میں جب گھڑ کے ساتھ ہمیں ایک خاص طریقے سے یہ نسکہ بنائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ تامسک پروتی کا یہ نسکہ بن جاتا ہے اس لیے اس کو ہم میں نے منع کیا تھا کہ جن لوگوں نے بھرت رکھ رکھے ہیں اور بھرمچاریا کا پالن کرنا ہے پوجا پاتھ کرنا ہے وہ اس نسکے کا اپیوگ نہ کریں بعد میں وہ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں چلیے یہ ہمارا پیاج جو ہے میڈیوم سائز کا ایک یہ اچھی طرح سے گریٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو باریک ہی گریٹ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھئے چلیے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اب ہم لے لیں گے گڑھ یہ لگ بگ پچیس سے تیس گرام ہمارا گڑھ ہے اب اس گڑھ کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے دوستو اپنے گڑھ وہی والا لینا ہے جو تھوڑا گولڈن کلر کا ہو جو بلکل سفید کلر کا گڑھ ہوتا ہے اس کو آپ نے کبھی بھی نکھانا کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ملاوت ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ ریفائن کیا ہوتا ہے کہ وہ فائدے کی وجہ نقصان پہنچاتا ہے اس لیے گڑھ کا استعمال آپ نے وہی کرنا ہے جو تھوڑا گولڈن کلر کا ہوتا ہے بے شک سفید کلر کا جو گڑھ ہوتا ہے دیکھنے میں سندر لگتا ہے پر وہ ہمارے لیے ہانکارک ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ گولڈن کلر کے ہی گڑھ کا اپیوک کرنا ہے اس طرح کے گڑھ کا چلیے اب ہم انڈکشن رکھ لیں گے آپ کسی گیس پر بھی کام کر سکتے ہیں ہم انڈکشن پہ کر رہے ہیں تو اس میں ڈالیں گے ایک چمچ دیسگی ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈال سکتے ہیں کوشش کریں کہ گھر کا دیسگی بنا ہوا ہو تو زیادہ بڑیا ہے کیونکہ باہر کے دیسگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کی اصلی ہے یا نکلی تو جب ہمارا یہ دیسگی پگل جائے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا جو گریٹ کیا ہوا تھا پیاج دوستو پیاج ڈالنے کے بعد یہ دھیان رکھئے گا پیاج کو ہم نے براؤن نہیں کرنا صرف ہمیں پیاج کو ہلکا سا اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا یہ پنکش شیڑ میں آ جائے اتنا ہی ہم نے اس کو اس کے ادھر فرائی کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا براؤن کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بگڑ جائے گا اور اس کا جو اثر ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا ہمیں اسے دیسگی میں صرف پکانا ہے اور تھوڑا سا پنکش ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے چلیے یہ دیکھیں یہ لگ بگ ایک منٹ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا پنکش تھوڑا سا ہو گیا ہے جانے کی ہمارا پیاج جو ہے پک چکا ہے براؤن نہیں ہوا اب اس سٹیج پر ہم اپنا جو گڑ ہم نے باریک باریک کاٹ رکھا تھا وہ گڑ اس کے اندر ڈال لیں گے اور گڑ اور پیاج کو اچھی طرح دیسی گھی میں پکائیں گے گڑ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے گڑ جو ہے وہ سب سے پوسٹک اگر کوئی سویڈش کہی جائے یا مٹھائی کہی جائے تو وہ گڑ ہے گڑ میں بہت زیادہ کیلوری ہوتی ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس میں اہاری فائبر ہوتا ہے وسا بھی ہوتا ہے پروٹین لوہو میگنیشیوم پوٹاشیوم کیلشیوم فاس فورس جیسے گڑ بھی ہوتے ہیں اور اس فارمولے میں اس میں موجود جو جنک ہے وہ اس فارمولے کو اور بھی زیادہ پاور فول بنا لے گا جس کے بارے میں میں نے آپ کا ساتھ پہلے ذکر کیا ہے اور اس میں وٹامین سی بھی بہت بھرکور ماترہ میں ہوتا ہے تو چلیے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو صرف ڈیڑ سے دو منٹ تک ہم پیاج کے ساتھ بھون لیں گے یہ ایک طرح سے جیم تک کی شکر لے لے گا یہ دیکھئے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے جیم پیاج کے ساتھ مل کر تو یہ ہمارا ڈیڑ سے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے یہ ہمارا لگ بگ تیار ہو گیا اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کسی بھی باول میں نکال لیں گے چلی دوستو یہ ہمارا نسکہ تو بہت پاورفل بن کر تیار ہو گیا ہے اب سب سے مہتفون بات ہے اس کی ڈوز اس کو کھانا کس ماترہ میں ہے دوستو جو تو بچے ہیں جو دس سال سے کم عمر کے ہیں ان کو صبح صبح آپ کھلا سکتے ہیں وہ بھی ون فورٹ ٹی سپون یعنی کی چمبچ کا چوتھا حصہ آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں اس کو بچوں کو پیاج کے گن بھی مل جائیں گے کیونکہ بچے دس سال سے کم عمر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ پیاج کا سیون نہیں کرتے تو اس پیاج کے جو سارے گن ہیں ان کو اس کے تروں مل جائیں گے یہ سوادشت بھی لگتا ہے اور جن کی عمر جو ہے بارہ سے لے کے بائیس تئیس سال تک ہے وہ بچے بھی اس کا سیون کر سکتے اس کو آپ آدھا چمبچ دے سکتے ہیں پر دھیان رکھیے گا کہ جن کی بھی شادی نہیں ہوئی ابھی وہ اس کا اپلیوگ جو ہے وہ صبح صبح ہی کریں گے تو دن بھر ان میں سفورتی بنے رہے گی وہ پورا اپنا کام کاج اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں پر رات کو ان کو اس کا سیون نہ کرنے دیں کیونکہ رات کو اگر ایڈلٹ بچہ اس کا سیون کرتا ہے تو ان کو سوپندوش جان نائٹ فال ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے اس لئے وہ اس کا سیون صبح ہی کریں اور ایک بیسک جو ہے وہ اس کا ایک چمچ بھی لے سکتا ہے اور وہ اس کو رات کو سونے سے آدھے گھنٹے پہلے لے سکتا ہے اور اس کے بعد گنگونا دودھ پیے گا تو اس کا اور بھی زیادہ اثر اس کو ہوگا تو دوستو جن اس کا بہت آسان ہے اس میں کچھ بھی پیسہ کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو بنائیے گا اور اس کا فائدہ اٹھائیے گا اگر آپ کو یہ فائدہ دے تب دوبارہ آ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اگر اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا ہے تب آپ اور لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اور بہت کم پیسوں میں بننے والے اس پاورفل نسکے کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھا سکتے ہوں گے تو دھنیواز دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے موسیقی 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 موسیقی